بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے میشہ خوش آباد اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی پیاری دعا کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں آغاز تو ویڈیو کا آغاز میں میں جو ہے نابیہ کو نئی چوڑیاں پہنانے لگی تھی اس کی ساری چوڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی صرف ایک ہی رہ گئی تھی تو میں نے کہا اس کو اتار کرنا اس کو نئی چوڑیاں پہناتی ہوں تو بس یہاں پہ میں ابھی ایک چوڑیاں پہنانے لگی تو یہ دیکھیں کتنا خوش ہوگی جو ہے نا یہ چوڑیاں پہنوا رہی ہے اور ساتھ میں دوسرے بازو کی بھی میں نے چینج کر دی تھی لیکن اس نے جو ہے نا وہ ویڈیو بلکل بھی نہیں بنانے دی نہ تصویر اس کو تاکہ بتا نہیں کیا ماما کرنے لگی وہ ہاتھ چھڑوا آگے بھاگ گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نکاشا نے بھی چینج کی نکاشا کو بھی جو ہے وہ نئی چوڑیاں جو ہے وہ آج میں نے پہنائی ہے چینج کر کے یہ نیچے والا سارا سٹینڈ ہے نا اس پہ ایک ایک دو دو چوڑیاں جو رہ گئی ہیں باقی جو ٹوٹ گئی ہیں ساری تو یہ والا سٹینڈ جو ہے نا یہ صرف انہی چوڑیوں کا ہے جو دو دو تین تین جو ہے نا وہ رہ گئی ہیں اس کے ساتھ والی ساری جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں اچھا جی باہر جو ہے نا وہ موسم اسی طرح کا بناوا ہے لیکن شکر ہے آج بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن بادل جو ہے نا وہ صحیح جو ہے وہ بنے ہوئے تھے اور موسم بھی جو ہے وہ ٹھنڈا تھا اچھا خاصا اور میں آگئی تھی کچن میں میں نے کہا جلدی جلدی جو ہے نا وہ اپنی کچن کی صاف صفائی کر لوں ساتھ جو ہے نا وہ جو برتن پڑے ہیں وہ سارے جو ہے وہ دھولوں تو بس کچن میں آگئی ہوں یہاں پہ کچن کو صاف کرتے ہوں بچوں کو دودھ اُبلنا رکھا ہے ساتھ میں آٹا گوند کے رکھا ہے اور یہاں پہ جو بھی برتن پڑے ہیں یہ سارے جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ دھولیتے ہیں سارے آج جو ہے نا وہ اچھے خاصے جو ہیں وہ برتن ہکٹھے ہو گئے تھے چھوٹے چھوٹے برتن نکال نکال کے اور سارے جو ہے نا وہ فریج میں سے اور بحث سے بھی سارے جو ہے نا وہ آج میں نے نکال دیئے تھے تو بس برتن دھونے کے بعد آپ جو ہے وہ کچن صاف کر لیتی ہوں تو میں نے گوش نکالا تھا میں نے کہا آج جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ نا صبح میں جو ہے وہ سالم بنا لیتی ہوں باقی چیزیں جو ہے نا وہ پھر افتاری کے ٹائم جو ہے بنا لوں گی لیکن جب میں بنانا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی نہ انہوں نے روک دیا کہ آج جو ہے نا وہ افتاری میں کچھ بھی نہ بناو ان کے کسی دوست کے آگیا کال آگئی کہ ہماری طرف سے جو ہے نا وہ آج افتاری کی دعوت ہے تو بس ہم لوگ جو ہے وہ پھر میں نے پکانے کے والا کام چھوڑا اور چکن کو صاف کر کے اس کو میں نے دوبارہ دھو دھو کے جو ہے نا وہ پھر میں نے راکھ دیا تھا تو اب سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ کیجن ساف کر لیتے ہیں کیجن ساف کرنے کے بعد پھر جو ہے جو میں نے مرگی کا گوشت نکالا ہے اس کو صاف کروں گی اور پھر اس کو دھو کے صاف کر کے سارا کچھ کر کے سمیٹ دوں گی اس کو آجا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے چکن نکال لیا ہے اس کو جو ہے نا وہ سارا اوپر سے چھیل کے اور اس کو کٹ کے دھو کے جو ہے نا پھر پیکٹک بنا کے ان کو فریز کر دیتی ہوں میرا دل تھا کہ بریانی بنا لوں یا پھر جو ہے نا وہ کچھ اس کا اور یا پلاو بنا لوں تو اس لئے جو ہے وہ میں نے چکن نکالا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر فون آگے تو افتاری بنانے کا پروگرام جو ہے وہ کینسل ہو گئے تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے اس کو اچھی طرح چھین لیا تھا اب دیکھنا یہاں پہ جو ہے نا وہ کسائیوں والے سارے کام سارے کام جو ہے وہ یہاں پہ خود ہی کرنے پڑتے ہیں گوشت بھی کارنا پڑتا ہے سارے کام جو ہے وہ خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور مجھے ہی زیادہ تار جو ہے وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کٹ کے چھوڑے پیس کر کے اس کو رکھ لیتے ہیں فریج میں اور آج جو کیونکہ افتاری نہیں بنانی تھی پھر میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا وہ گھر کے باقی کام جو ہے تفصیل کے ساتھ وہ سارے کام کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں نے گوشت کو اچھی طرح دھو بھی لیا ہے جو ہے اب اس کا جو ہے نا وہ پیکٹ بناتی ہوں اور فریز کر دیتی ہوں تو جی یہاں پہ جو ہے نا وہ میں لگی ہوئی تھی گھر کے سفائیاں کرنے میں نے کل ہی جو ہے وہ کپڑا لگائے تھا پورے گھر میں تو آج ضرورت نہیں تھی کپڑا لگانے کے تو میں نے سوچا کہ ایسے ہی جو ہے نا وہ برش لگا کے تو اس کی صفائی کر کے تو سارا کورا جو ہے وہ کٹھا کر دیتی ہوں میرے بچے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سار کئی بچے جو ہے وہ گند ڈالتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں صفائیاں وغیرہ کرنے لگی ہوئی تھی اور صفائیاں کرنے کے بعد پھر باقی جو کھر کے کام ہیں وہ کر لوں گی اور آج میں نے سوچا کہ سارے کپڑے جو ہے وہ اس طرح کر لیتی ہوں کھانا تو بنانا نہیں تھا کافی دن سے جو ہے نا ان کے بھی کپڑے کٹھے ہوئے تھے بچوں کے بھی تھے تو میں نے کہا کہ صفائی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ والا کام بھی کر لوں گی میرا جو ہے نا وہ پتہ نہیں موسم کے ساتھ نا کوئی خاص کنیکشن ہے جب موسم دھوپ نکلی ہوتی ہے یا ایسے موسم ہوتا ہے پھر بڑا دن جو ہے نا وہ خوشگوار اور موڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور صفائی بھی کرنے کا دل کرتا ہے اور گھر کے باقی کام جو ہے نا وہ بھی بڑا کرتا ہے یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کام کر لوں اور جس دن اندھیرہ اندھیرہ سا ہوتا ہے ایسے بارش سارا دن پڑتی ہے تین چار دن پچھلے جو ہے وہ موسم اسی طرح کا تھا تو بلکل جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا نہ جو ہے نا وہ کسی بھی کام کو کرنے کو اور نہ ہی کوئی کام اچھا لگتا ہے ایسے سستی سستی سی رہتی ہے موڈ بھی آف رہتا ہے تو میرا جو ہے نا وہ موسم کے ساتھ اچھا خاصا جو ہے وہ کوئی کنیکشن بان گیا ہے کہ موسم اچھا ہونا ہے تو سارے کام میں نے بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ کار لینے ہوتے ہیں اچھا جی یہ جو بیل میں نے کارنر میں لگائی تھی یہ بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی جو ہے اس نے ایک ایک نیا پتہ بھی نکالنا شروع کر دیا ہے تو مٹی سے زیادہ جو ہے یہ پانی میں جو ہے نا وہ بہت پیاری گروہ کر رہی تھی تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنے ہزبن کے جو ہے وہ کپڑے اسری کرنے لگی تھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری شلوار کمیز جو ہے وہ اسری کر کے تو تو میں یہاں پہ لگی ہوں اور ان کی پینٹے شرٹیں اور اپنے کپڑے بچوں کے کپڑے میں نے کہا آج کھانے والا کام نہیں ہے تو آج بس یہ والا کام جو ہے وہ کرو تو میں نے نماز زہر ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد اب لگی ہوئی ہوں کپڑے پریس کرنے کپڑے پریس کروں گی نماز اثر ادا کروں گے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر باقی جو بھی کام کرنے ہوں گے وہ کروں گی اور اس کے بعد پھر تیاری کر کے جو ہے نا وہ پھر جائیں گے افتاری پہ اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں بچوں کے کپڑے سری کرنے لگی ہوں ساتھ جو ہے وہ اپنے کپڑے بھی سری کروں گی اپنے کپڑے سری کر کے ان کے کپڑے جو ہے وہ سارے ہینگ کر کے تو علماری میں رکھ دوں گی تو بس سارا دن جو ہے وہ دیکھ لیں انہی کاموں میں جو ہے وہ خدا جاتا ہے صبح اچھا خاصا موسم جو ہے وہ ایسے بناوا تھا بادل اور شام کو بہت پیاری جو ہے وہ دھوپ نکل آئی تھی اور بہت پیارے جو ہے نا وہ بادل بھی آگئے تھے تو بس یہاں پہ جلدی جلدی جو ہے وہ اپنے کپڑے پریس کر لیتی ہوں اور ان کے بھی جو کپڑے ہیں وہ پریس کر لیتی ہوں اور ساتھ دیکھیں کتنی پیاری جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کپڑے سارے پریس کر کے میں لے کے آگئی تھی ان کو کمرے میں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو ہنگ کروں گی تو ہنگر جو ہے وہ میں نے نکال لیے تھی ان کی شرٹیں ساری جو ہیں وہ ہنگ کر دیتی ہوں پھر یہ کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جو مرضی اٹھائیں جب مرضی استعمال کریں وہ ساتھ میں پینٹ بھی ان کی اسٹری کر دیتی شلوار کمیز بھی اسٹری کر دیتی وہ تو انہوں نے پینٹ نہیں دیتی تو بس یہاں پہ ان کو رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو سیدھا کر کے علماری جو ہے وہ بند کر دیتی ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ شام تو ہو چکی تھی تو میں نے بچوں کو تیار کیا خود تیار ہوئی اور اب جو ہے وہ ہم لوگ افتار پارٹی میں جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کے میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ ہر کسی کے گھر کے اپنی پرائیویسی ہوتی ہے کوئی اپنے آپ کو پبلک کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں جاتا تو بس اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے وہاں پہ کوئی بھی ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی تو بس یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ جا رہے تھے آج افتاری کرنے کے لیے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ